بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شوالی صدی و صلی اللہ علیہ و خلالی و اقتضم لحسانی فوقوائی دیکھیں صد سے پہلے جس چیز کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایتکس ایتکس کے میننگ سے ہیں دیکھیں ایتکس کے جو جرنلائز میننگ ہم لیتے ہیں یا ایتکس کے جو ہم عام طور پر میننگ لیتے ہیں اس کا مطب یہ ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس سے جو عام طور پر ہم میننگ ڈرائب کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا آیا what is what is right just and fair یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ right سے مراد ہماری سبان میں کہا جاتا ہے حق کیا ہے اور انصاف کیا ہے اور امانداری کیا ہے تو دوسری طرف اگر آپ یوں سوچیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امانداری ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تین مین ڈرامز ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں three virtue of the practice of the wisdom wisdom کیا ہے wisdom کہتے ہیں ہم اس شعور کو اس احساس زمداری کو کیا کہتے ہیں اس احساس زمداری کو اس شعور کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ wisdom ہے اچھا اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے کیا جی temperance کہا جاتا ہے temperance temperance کیا ہے moderation moderation یعنی voluntary self-restraint اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ایک رویہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو ایک خاص راستے پہ لے کے چلتے ہیں جانتے بوچتے ہوئے ایک sacrifice کرتے ہوئے ایک ذہن میں ایک جذبہ قربانی لیتے ہوئے ہم ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں یا دوسری صورت میں کہ ہم کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے avoid کریں ہم اس طرف نہ جائیں تو temperance کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حالت میں کہ ہم جانتے ہیں کہ we are moving on a razor edge کہ ہم ایک ایسے edge پہ چلنے ہیں کہ اگر ہم دائیں طرف بھی جاتے ہیں تو بھی نقصان ہے اگر ہم بائیں طرف جاتے ہیں تو بھی نقصان ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک درمیانی راستے پہ چلتے رہیں اور اپنے آپ کو restrain رکھیں کس چیز سے restrain رکھیں دیکھیں انسان جب بھی اس کے مفاد کا ٹکراؤ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ٹکراؤ ہوتا ہے تو دو ہی چیزیں آپ اسے ٹکراتی ہیں ایک یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذاتی مفاد اور ایک ہوتا ہے اس کا کیا ایک ایسا مفاد جس کے اندر وہ دوسروں کے مفاد کو ذات پہ چاہتا ہے تو ہم نے ایک ایسا رستہ اختیار کرنا ہے جہاں پہ کچھ ایسا نہ کریں جو national interest کے خلاف ہے جو معاشرے کے interest کے خلاف ہے تو اگر اب یوں کہہ لیں کہ ورشو کا یہاں پہ جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک خاص رستے پر چلنا ہے اور اس رستے پر چلنے کے لیے deliberately ہمیں ان چیزوں سے avoid کرنا ہے جو کہ اسے ہمیں اس رستے پر چلنے سے روک سکتے ہیں اس رستے میں ہمیں courage کا مظہرہ کرنا پڑے گا courage کا مظہرہ کیوں کیونکہ اس choice کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو تھوڑا سا confront کرنا پڑتا ہے تھوڑی pain تھوڑا danger تھوڑی uncertainty تھوڑا intimidation face کرنا پڑتا آپ کو یعنی آپ کو جو ہے وہ sacrifice کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جس پر درمیانی راستے پر چلنا ہے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو restrain کرنا ہے بچانا ہے اور چلتے ہوئے ہمیں sacrifice کرنا ہے pain fail ہوگی تھوڑا ہمیں قربانی دینی پڑے گی لیکن ہمیں face کرنا ہے اور پھر کیا آگیا justice 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 کا مطلب ہے کہ ایک social انصاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا اللہ نے کسی کو بہت بڑا بنایا ہے معاشی اعتبار سے کسی کو بہت چھوٹا بنایا ہے تو ایک بڑا جو ہے وہ چھوٹے کا احساس کرے پھر ہی معاشرے میں ایک justice یا ایک رواداری پیدا ہو سکتی تو رواداری تو اسے مطلب یہ تیکس کے نظریے سے دکھا جائے تو تیکس دینے کا مطلب یہ کہ ہمیں ایسے عمل سے ریفرین کرنا ہے جو کہ معاشرے کی فلاح کے خلاف چاہتا ہے اور ہمیں اس کے عفظ قربانی دینی ہے اور یہ تیکس دینا ہے اور یہ دینے میں مشکل ہوگی ظاہری بات اپنا پیسہ کسی کو دینا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ہم وہ پیسہ ادا کریں گے ظاہر ہے اس میں دکت ہوگی تا کہ معاشرے میں ایک احساس پیدا ہو سکے معاشرے میں ایک رواداری پیدا ہو سکے ایک مساوات پیدا ہو سکے تو یہ بسیکلی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسی ٹاپکک کو justice in the sense of ethics of tax تو یہاں تک بات ہوگی کہ ہم نے سب سے پہلے تو اس کو سمجھا اب آپ دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تک اگر سمجھ آئی ہے تو ایک جی لکھ کر انٹر کر دیں گو جی شاوش یہاں صبح ٹھیک ہوگی بات اچھا بچھو تو یہ تو ہوگیا سب سے پہلے ethics کے meaning اب بات کرتے ہیں ethics for tax legislator دیکھیں بات یہ کہ legislator وہ لوگ ہیں جو tax کے قوانین بناتے ہیں یہ تو ethics ہمارے لئے تھی نا کہ اچھا بہ یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی آپ کو ایک ایسے رستے پہ چلنا پڑے گا آپ کو ریسٹرین کرنا پڑے گا بعض چیزوں سے بچنا پڑے گا تاکہ معاشرے میں مساوات پیدا ہو تو ہمیں یہ بات بات سمجھ بات اچھا بہ اصل بات یہ کہ تم ٹیکس لینا چاہتے ہو اور ٹیکس لینا پہلے ہمیں لمبی سی پٹی پڑھانا چاہتے ہو پھر ٹیمپرنس ذرا تھوڑا قربانی دو ایک بچتے ویس رستے پہ چلو اور جناب اس کے بعد کہا ہے کہ تم تمہیں جو سبق دیا جارہا وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوگی آپ کے سامنے ایک ہوگا آپ کا اپنا مفاد اور ایک ہوگا پبلک کا مفاد تو آپ اگر اپنے آپ کو ایک سرکاری افسر بنالیں ایک منٹ کے لیے سوچیں یا ایک لیجسلیٹر بنالیں تو کون سے مفاد کو پریفر کریں گے آپ ذاتی مفاد کو یا آپ نیشنل انٹرس کو پریفر کریں گے بتائیے جی جناب محمد عظیم ساجد منیر احمد سگیر کیا کہتے ہیں کون سے مفاد پریفر کریں گے آپ ٹھیک ہے جی زیگ پری ہے جی تو زہر کہہ رہا ہے جو صحیح جواب ہے کہ وہ پبلک انٹرس کو پریفر کرے گا یعنی حکومتی یا ریاستی مفاد کو دیکھے گا جبکہ علی زہن کہہ رہے کہ ہم اپنے پرسنل مفاد کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ نہیں ہے ہمیں کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو پریفر نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی پریفر نہیں کرنا چاہیے قومی مفاد پر ہمیں 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 قومی مفاد کو ترجیح دی رہی ہوگی کس پر پرسنل انٹرس پر تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ لیجسلیٹر آفس تو ہے اسے پبلک ٹرس پیدا کرنا ہوگا آفس 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 یعنی اس پر عوام کا اعتماد ہے لہذا اسے وہ ایفرٹ کرنی ہوگی جس سے وہ افیشل کنڈکٹ جو اس کے اوپر ضابطہ اخلاق ہے وہ اس کی وائلیشن نہ کریں تو ضابطہ اخلاق ہے اس کی وائلیشن نہ کریں تو وہ اس کی جو ہے وہ وائلیشن نہ کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کی قربانی دے اور وہ کس کا مفاد دیکھیں ریاستی ایک ضابطہ اخلاق کے اندر ہے داری بات ہے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ اس کی کمائی کا حصہ ہوتا ہے تو اس انسان کے دل میں فیلنگ بھی پیدا ہوتی وہ کچھ برا بھی کہہ سکتا ہے جیسے فرض کیجئے کہ ایک بندہ روزانہ آئے اور آپ کی ہر مہینے آئے ہر سال آئے اور آپ کمائی کے کچھ ساتھ چھین کے لے جائے تو کیا آپ اس کے لئے اچھے رمارک سے یوز کریں گی تو بہرحل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسے انشور کرنا ہوگا کہ کبھی بھی وہ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دے دوسری بات یہ کہ ایک ذابطہ احلاق کی پابندی کریں اب یہ ذابطہ احلاق کیا ہو سکتا ہے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ پوائنٹ لکھے ہوتے کیا تو ہمیشہ امانداری سے کام کروگے بات کو سچ بیان کروگے اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کروگے انفرمیشن کو لیک نہیں کروگے وغیرہ وغیرہ اس طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں ضروری ہوتی سمجھ تو یہ چیز آجاتی اب آجاتے ہیں آپ یہ تھا بڑا گو تھک ایریا ظاہری بات ہے آپ بڑی اکھ اکھ بات کر رہے ہیں آج تو یہ تو ظاہری بات آپ اکھ بات نہیں آجاتے ہیں اس ایریا ہم کہتے ہیں ٹھیک گیا کبر ہوا چلتے ہیں ذرا آسان ایریا لیکن ان میں دو ہی بات تھے پہلے میں یہ تھا کہ جب آپ ٹیکس دینے شہری بنتے ہیں تو آپ بات بات وں سے بچنا ہوگا بات سے کیا بچنا ہوگا ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ کربانی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ مواشرے میں مساوات پیدا ہو جائے اور اس عمل کی طرف نہ جائیں کہ آپ اس temperance کو برداشت نہ کرسکیں اور دوسری طرف کیا کیا ترازو کے دون طرف دیکھا آپ ٹیکس لینے والا اور ٹیکس دینے والا پھر ٹیکس لینے والے کو کہا کہ تمہیں ذابطہ اخلاق کو پولو کرنا ہو تم public servant ہو تمہیں اخلاق کیات کا خیال رکھ نہ ہو اور تمہیں ذاتی مفاد کو کبھی بھی نیشن انٹرس پر پر نہیں کرنا چاہیے اب آجے آپ آسان بات کی آسان بات میں کیا جی canons آف ٹیکس سیشن canons آف ٹیکس وہ جو پہلے اکانومیسٹ جنہوں نے ویلت آف نیشن کی کتاب لکھی تھی ویلت آف نیشن اس کے اندر ایڈم سمیت نے کچھ قوانین بیان کی آپ جانتے ہیں کہ ایڈم سمیت کی جو کتاب تھی اس کا بنیادی موضوع یہی تھا کہ کچھ حکومتیں امیر ہوتی ہیں اور کچھ حکومتیں غریب ہوتی ہیں جو امیر حکومتیں ہوتی ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے اس لیے وہ اپنی ریایہ کی یعنی اپنے نیشنل کی کی زیادہ اچھی کر لیتی ہیں ونیسپت ان کے جن کے پاس وسائل کم ہوتے اور وہ بلکل اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے کہ ایک غریب حکومت جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ غریب ماں باپ نہ اپنے بچے کو صحیح نیوٹریشن دے پاتے ہیں نہ اچھے کپڑے دے پاتے ہیں اور امیر حکومت ایسے ہوتی جیسے امیر ماں باپ وہ اپنے بچے کو لگجریس گاڑی بھی لے کے دیتے ہیں اس کو سہولیات بھی دیتے ہیں تو بیسیکلی موضوع بحث ان کا یہی تھا وہاں انہوں نے ریاست کو وسائل کٹھے کرنے کے لیے ٹیکس سیشن کے حوالے سے کچھ مشورے دے ڈالے وہ جو مشورے دے ڈالے وہ چار تھے ان چاروں مشوروں کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ کینن کہہ دیا تھا کینن آف ٹیکس سیشن اب سوال یہ ہے سب سے پہلا ہے کینن آف ایکوٹی کینن آف ایکوٹی کا ملتب یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوگا ٹیکس سب پہ برابر لگا دیں برابر نہیں کہا انہوں نے کہا سب سے برابر قربانی لینی ہے اب برابر برابر قربانی آپ نے انہوں پہ دیکھا ہوگا نا کہ ایک امیر آدمی ہے تو امیر آدمی کیا کر رہا ہے امیر آدمی ہے وہ بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے ایک غریب آدمی وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک چھوٹے چپائے کی قربانی کر ہے نا جی اور ایک اس سے غریب آدمی وہ کیا کر رہا ہے وہ مرگی کی قربانی نہیں تو ایک امیر آدمی ہے وہ کر رہا ہے اونٹ کی قربانی اور ایک غریب آدمی وہ کر رہا ہے بکرے کی قربانی تو کیا ہے اللہ کی نظر میں یہ مساہات ہے مساہات کہ جس کے پاس چوب بیسٹ ہے وہ قربان کر ہے یہ ہی جس بندے کی آمدنی زیادہ ہوگی جس بندے کی آمدنی زیادہ ہوگی اس پر ٹیکس زیادہ لگے گا اور جس بندے کی آمدنی کم ہوگی اس پر ٹیکس کم لگے گا جس بندے کی آمدنی زیادہ ہوگی اس پر ٹیکس زیادہ لگے گا اور جس کی آمدنی کم ہوگی اس پر ٹیکس کم لگے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھئے جو امیر آدمی ہے اس پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے اچھا زیادہ ہے تو اس میں سے زیادہ دے سکتا ہے اور جو غریب آدمی ہے ظاہری بات ہے اس کا دیکھا جائے تو اس کے پاس تو پیسے کی پہلے سے کوئی اتنی زیادہ بہتات نہیں ہے لہٰذا وہ بہ آسانی طور پر جو ہے وہ تھوڑا ٹیکس دے سکتا ہے لہٰذا جس کی آمدنی کم ہے اس پر ٹیکس کم لگاؤ اور جس کی آمدنی زیادہ ہے اس پر ٹیکس زیادہ لگاؤ وہی حصول آ گیا کہ جیسے جیسے ریٹ آف انکم بڑھے جیسے جیسے ریٹ آف انکم بڑھے آپ ٹیکس ریٹ بھی بڑھاتے پروگریسیف ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو وینیور انکریز انکم دیر اس مور ٹیکس ریٹ ادھر سے انکم بڑھے ادھر سے ٹیکس ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کینن آف ایکوٹی اب چلتے ہیں دوسری طرف اچھا لیکن پوچھ بھی نہیں کہ آپ سمجھ بھی آیا گا جی بچھو سمجھ آیا سمجھ آیا تو جیلک کینٹر کر دی گوڈ ہو گیا جی اچھا اب آج دوسری طرف دوسرا حصول ہے کینن آف سرٹینٹی کینن آف سرٹینٹی یہ کہتا ہے کینن آف سرٹینٹی یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی پر ٹیکس لگائیں ٹھیک ہے جب بھی ہم کسی پر ٹیکس لگائیں تو ٹیکس لگاتے وقت کیا کریں کہ کلیر ہونا چاہیے اسے کہ ٹیکس دینے کا طریقہ بڑا سمپل ہونا چاہیے آسان کہ میری اتنی عام دنی ہے اور میں نے اس پر اتنا ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس دینے والا ٹیکس پیئر انشور ہو اسے فل نالج ہو کہ وہ کتنی اماؤنٹ کی ٹیکس کی دے رہا ہے اور دینے کا طریقہ کار کیا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اسے کسی بھی قسم کی انکنوینینس نہ ہو تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول ایسے بنائے جائیں کہ ٹیکس کہ ٹیکس اویجن ممکن نہ ہو سکے کوئی بنا ٹیکس ہو کہ اویجن نہ کر سکے اب دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ کینن آف ایکوٹی ایکوٹی کا مطلب کیا ہے برابری سب سے برابر ٹیکس لینا ہے لیکن دوسرے اصول میں ہو بہت ہی سانسا اصول ہے کہ ٹیکس دینے والے کو پتا ہو کس ڈیٹ کو ٹیکس دینا ہے کتنا ٹیکس دینا ہے کس موڈ میں ٹیکس دینا ہے اور اصول ایسے ہوں کہ جس کے اندر ٹیکس اویجن ممکن نہ ہو سکے یعنی ٹیکس سے بچ نہ سکے اس طرح کے اصول بنا ہے تیسرا ہے کینن آف پرڈیکٹیوٹی ٹیک ہے نا کینن آف ساری میں ملت بول گیا تیسرا ہے کینن آف کنوینینس کنوینینس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس تھوڑے فرینڈلی ہو طریقے سے لگائے نا اب فرینڈلی طریقے سے ٹیکس کیسے لگیا فرینڈلی طریقے سے ٹیکس ایسے لگے گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی انکم جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی انکم کا جب باہر ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے باہر کی ڈیٹ مطلب یہ ہوتی ہے کہ اس کا جب ایک انکم کا زیرین انکم انسان کے پاس انسٹالمنٹس میں آتی لم سمون ہونی طور پر نہیں آتی تو جب اس کو ایک انکم ملنے والی ہے جیسے عام طور پر آمدنی جا ہے وہ فرسٹ کو حاصل ہوتی ہے ہر بندے کو یعنی فرسٹ ریٹ کو حاصل ہوتی تو آپ فرسٹ ریٹ کے قریب جا کے ٹیکس لگائیں یا ٹیکس کی پیمٹ کی ڈیٹ فرسٹ کے قریب رکھیں ادھر مہینے کا تھرٹیت آیا ہو یا ٹونٹیت آیا ہو اور ادھر ٹیکس ریٹرن آپ نے مانگ لی ہو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں ویڈیور ٹیکس لائیویلیٹی اور اس وقت بندے کے پاس آمدنی بھی موجود نہ ہو تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہو سکتا تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دہ مینر آف پیمٹ جو ہونی چاہیے وہ بڑی کنمینیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈیو ڈیٹ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور ڈیو ڈیٹ وہ رکھنی چاہیے جس وقت اس بندے کے پاس اس کے اندر کہ وہ بھی صورتحال ہے اس کے اندر وہ مشکل میں پاس جائے گی تو ٹیکس پیر کو اس مینر سے پیمٹ لیں کہ اس کے لیے پیمٹ کرنی آسان ہو مشکل نہ ہو جیسے آپ یہوں سمجھ لیجئے احسان سی میک ایگزمپل سے سمجھا جاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا بل جو ہے تو آپ کو بیس طریقوں کا اصول ہوگا تو بیس طریقوں ٹیکس آپ کے لیے بل دینا بڑا مشکل ہو جائے گا چونکہ اس کی وجہ یہ کم سے پیمٹ ملی ہوئی تھی خرچ ہو رہی تھی بیس طریق تک آتے آتے ٹھیک ٹھیک پیسہ خرچ ہو چکا تھا اب بیس طریق کو بل جمع کرانا ذرا مشکل ہو بہترین حل کیا ہوتا ہے کہ بل وغیرہ جائے ہیں وہ سٹارٹنگ آف دن مانت جائے ہیں وہ لوگ کو بیجے جائے ہیں اسی طرح ٹیکس کا بھی سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس ریسیونگ جو ہے وہ اس وقت کریں جب اس کے پاس انکم کا خاطر ہوا حصہ بچا ہوا ہو تو یہ ہو گیا آپ کا اصول نمبر تری چوتھا اصول ہے کینن آف ایکانومی اب سوال یہ ہے کینن آف ایکانومی کیا ہے کینن آف ایکانومی یہ ہے کہ دیکھئے ٹیکس جب آپ اصول کرتے ہیں ٹیکس جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹاف کی ضرورت پڑھ دیئے یعنی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہوتا ہے اس سٹاف کی بھی سیلری ہوتی ہے تو ایڈم سمیت کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر ٹیکس لگا رہے ہیں سو روپے ٹیکس لگا رہے ہیں سو روپے اور نتیجے کے طور پر اگر آپ نے سو روپے ٹیکس لگایا ہے اور کاسٹ آپ کو آئی اس کے کلیکٹ کرنے کی نائنٹی روپیز تو نیٹ تو آپ کو دس روپے بچے تو نہذا ایسے اتنا بڑا سٹاف نہ رکھیں اتنی زیادہ سیلریز نہ رکھیں اتنا زیادہ بڑا انفرسٹرکچر نہ بنائیں کہ جو ٹیکس ہے اس کے کلیکشن کی کاسٹ بہت زیادہ ہو اور اس سے نیٹ ریبینیو بہت کم آئے چونکہ اگر نیٹ ریبینیو اتنا کم ہو جائے گا اور بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن پر لگ جائیں گے تو پھر آپ نے کاسٹ بڑھا دی اور اس کا ریبینیو جو ہے اس کو آپ نے کمپرومائز کر دیا یہ نہیں ہونے چاہیے تھا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ چاروں اصول ایک دفعہ ریبیو کرتے ہیں سب سے پہلے اصول کیا تھا سب سے پہلے اصول یہ تھا کینن آف ایکوٹی جس کا مطلب یہ تھا سب سے برابر قربانی لینی ہے یعنی ایک لو انکم پرسن ہے اس سے ٹیکس کیا تو نہ لیں یا اس کا ریٹ بھی لو رکھیں اور ایک رچ آدمی ہے اس سے ٹیکس ہائی ریٹ پہ لیں کیوں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے دوسرا اصول یہ تھا کینن آف سرٹینیٹی کینن آف سرٹینیٹی یہ تھا کہ آپ کو جب جس سے ٹیکس لے رہے ہیں اسے یقین ہونا چاہیے ٹیکس کی ڈیٹ کیا ہے ٹیکس کس طریقے سے جنا ہے اور کتنی امانٹ پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے کینن آف کنوینینس یہ تھی کہ ٹیکس اس سے تب مانگیں جب اس کے پاس چار پیسے جیب میں ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مہینے بھر کی یا چھ مہینے بھر کی کمائی خرچ کر چکا ہو اور آپ اس کو ٹیکس کے لیے کوئی نوٹس بیج رہے ہو اچھا اور پھر ہم نے کہا کینن آف ایکانومی ہونا چاہیے ٹیکس کلیکشن کرنے والے وہ لوگ جو ٹیکس ہی کٹھا کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسہ انہی پہ خرچ ہو جائے اور حقیقت میں آپ کو ٹیکس کا وہ فائدہ نہ ہو جو فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہ ملے تو ایسا نہیں ملنا چاہیے اب آگی بات پانچویں اب یہاں بھی آگے ایڈم سمیت کے پانچ چار اصول یہی تھے اب باقی جو ہے وہ جرنلائز ایڈ کر دی گئے جس کے اندر ایک اصول آگیا کینون آف پرڈیکٹیویٹی تو کینون آف پرڈیکٹیویٹی کیا ہے کہ جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہیں وہ تعداد میں تھوڑے ہونے چاہیے یعنی ٹائپس آف ٹیکس چند ایک ہوں جیسے میرے نزدیک صرف دو ٹائپس ہونی چاہیے ایک انکم ٹیکس ہونے چاہیے اور ایک سیلز ٹیکس ہونے چاہیے ڈیڈ سم تو یہ دو ٹیکس کی ٹائپ ہوں میکسیمم آپ ساتھ پروپرٹی کو ایڈ کر لیجئے دو یا تین ہوں تو بس انہی ٹیکس کے اوپر انہی سارے معاملات کے اوپر سارا ٹیکس بیس کرتا ہو لیکن بدلے میں ریوینیو بہت زیادہ اکٹھا ہو اچھا ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ ٹیکس تو آپ نے لگائے ہوں کو پندرہ سو قسم کے اور ریوینیو آپ کا بہت سمال ہو سمجھ چاہتے ہیں کہ ٹیکسز وہ چاہد دیکھو لیکن ریوینیو آپ کا بہت زیادہ ہو پروڈیکٹیوٹی آپ کی بہت زیادہ ہو یعنی ٹیکس ریوینیو ہو بھی کٹھا ہو جائے صرف دو یا تین طرح کے ٹیکس ہیں اور ریوینیو آپ کا خاطر فور پانچویں جیس کے بعد چھتا یہ آجاتے ہیں کینن آف لاسسٹی لاسسٹی یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو کومنٹ ہوتی ہیں یہ مختلف طرح کے حالات فیس کرتی ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کبھی انہیں بہت زیادہ پروڈیکٹس کرنے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی وار آ جاتی ہے کبھی کوئی فلڈ آ جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کینن آف لاسسٹی یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت کو پیسے کی ضرورت زیادہ پڑ جائے تو وہ انکریز کر دے ٹیکس کو اور اگر ضرورت کم ہو تو اسے ڈیکریز کر دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو اٹس نیڈز ٹیکس بڑھا بھی سکے اور ٹیکس کو گھٹا بھی سکے تو نظام ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر فلیکسیبیلیٹی ہوئی چاہیے اب ظاہری بات ہے تنقید نگار یہ کہیں گے کہ سر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہمیشہ ٹیکس میکسیمائزیشن پہ لگے رہتے ہیں کوئی ایریا چھوڑ دی نہیں تو لاؤس سٹی کہاں سا نہیں لاؤس سٹی تب آئی گی جب آپ اسے کھیش کے تھوڑی سس میں لچک رکھیں گے تو ہمارے ہاں تو پہلے اس کو سٹریچ کیا ہوتے تو لہٰذا اینیوے تو یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب ضرورت زیادہ حکومت کو وہ ٹیکس بڑھا لیں اور جب جنگیں وغیرہ ختم ہو جائیں تو وہ ٹیکس کو گٹا دیں تو اس میں نظام میں ایک سلیکسیبیلیٹی کا ہونا بھی ضروری ٹیک ہے لاؤس سٹی کا ہونا بھی ضروری ٹیک ہے جی اچھا دن ایک چیز اور آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیکس کو جو ہے وہ تھوڑا فلیکسیبیل بھی رکھیں فلیکسیبیل رکھنے کا مطلب ہے کہ ٹیکس کوکلی ایڈجسٹ ہو جائے نیو کنڈیشن کے مطابق دیکھیں یہاں پہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو پیسے کی زیادہ ضرورت پڑی تو گورنمنٹ نیڈ مور منی تو گورنمنٹ نے ٹیکسس کو بڑھا لیا یہ تعلق تھا کس کے ساتھ لاؤس سٹی اب جو وہ اسے فلیکس خراب ہو گئے اللہ نہ کریں کوئی فارمرز ان کی ہارٹ ان کا جو ہے اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی یعنی پرڈیکشن اتنی اچھی نہیں ہوئی اور پرڈیکشن نہ ہونے کی وجہ سے انکم کم ہوگی تو نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں ان کا ٹیکس بھی کم کر دیا جائے ٹیکس میں بھی کمی کر دیا جائے تو سمپل بات ہی ہو گئی کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ گارمنٹ کو پیسوں کی زیادہ ضرورت پڑے تو وہ ٹیکس بڑھا لیں اس کو ہم نے ایلاؤسٹی کہ دیا اور جہاں پبلک پہ کوئی نامسید حالات آ جائیں یا پبلک پہ کوئی مشکلات آ جائیں تو ایسی صورت میں حکومت اسے اکومٹریٹ کر سکے حکومت اس کے ٹیکس کو کم کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک canon of flexibility اب ایک اصول ہے canon of simplicity simplicity کا مطلب بھی ہے کہ ٹیکس آسان ہونے چاہیے define کرنے آسان ہونے چاہیے اور ایک non technical اور straight forward آدمی بھی اس کو سمجھ سن ٹیکس کا عمل complicated نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تو ٹیکس کا عمل اتنا complicated ہے ایک chartered accountancy کا student بھی جو ہے اسے بھی دو course پڑھنے پڑھ دیں ٹیکس کے اور اس کے اندر بھی اسے سمجھنے کے لیے استادوں کی ضرورت پڑھتی ہے پھر بھی paper کے اندر استادی لگ جاتی ہے ان کے ساتھ تو یہاں تو نظام جو ہے وہ اتنا technical بنا دیا گیا ہے لیکن جو اصول ہے جو theory کہتی ہے جو concept کہتا ہے concept کہتا ہے کہ آسانی ہونی چاہیے نظام simple ہونا چاہیے آسان ہونا چاہیے جو سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو ایک آدھا ایک آم آدمی کے لیے اچھا اب text میں کیا ہونی چاہیے text میں تھوڑی diversity بھی ہونی چاہیے diversity کا مطلب یہ ہے کہ text bullet types 3 یا 4 ہو لیکن جن sectors پہ یہ لگا ہو یہ sectors تعداد میں بہت زیادہ ہو یہ agriculture پہ بھی لگا ہو یہ industry پہ بھی لگا ہو یہ جناب جایے آپ کے تمام sectors پہ اور بہت زیادہ sectors پہ لگا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر ایک sector کسی وقت بھی problem کر گیا جیسے industrial production اللہ نہ کریں کم ہوگی تو چلو agriculture سے کام چل گیا چلو agriculture سے جو ہے وہ اگر کر دیتے ہیں تو پھر ٹیکس کو کلیک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے یہاں جو example دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ٹیکس ہونے چاہیے direct بھی اور indirect بھی آپ یہ جانتے ہیں direct ٹیکس میں ہمارے income ٹیکس ہے ٹھیک ہے property ٹیکس ہے ٹھیک ویس ٹیکس آپ کہہ دیجئے ٹیک ہے اور جو indirect ٹیکس ہے اس کے اندر آپ کا sales ٹیکس ہے تو دونوں طرح کیونے چاہیے تاکہ ایک سے revenue میں کوئی suffering آجائے تو دوسری طرف سے revenue میں recovery آجائے اب ان سب کو ایک دفعہ sum up کرتے سب سے پہلے 9 4 Adam سمیت تھے باقی بیج میں برابر لیں امیر آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگائیں اور middle class پہ کم اور غریب آدمی ٹیکس ہی نہ لگائیں تاکہ قربانی سب کی برابر دوسرا بات canon of certainty پہ کام کریں canon of certainty کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کتنی income پہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے اور اس کا system کیا ہے اور ٹیکس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے تیسری چیز convenience ہے ٹیکس اس وقت مانگیں جب ٹیکس دینے والے کے پاس آمدنی موجود ہو یہ نہیں کہ اس کی تنخواہ ختم ہو گئی اس کی سیدوی ختم ہو گئی اور آپ نے ٹیکس کا نوٹس بھی دیا اب وہ پیسے کانس لائے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ economy کا خیال کریں اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑا income ٹیکس کا سٹاف رکھ لیں چار چھے دس پندرہ بیس قسم کے کمیشنر ایڈ کر دیں اور پھر اس کے بعد بڑا سٹاف رکھ لیں پتہ لگے سو روپے ٹیکس کٹھا ہوا ہے نویر میں سیلی اور خرچے نکل دس روپے نیٹ ہاتھ میں آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹیکس کلیکشن کے اوپر خرچہ کم آنا چاہیے اور ریونی زیادہ آنا چاہیے اس کے بعد پانچ پوائنٹ ہم نے یہ رکھا کہ Canon of productivity Canon of productivity میں ہم نے یہ کہ آپ کے number of tax کم ہونے چاہیے یعنی چند ایک tax لگائیں صرف لوگ جانتے بس یہ چند ایک tax ہیں لیکن ان سے revenue زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے پیسہ زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے ٹھیک نا پیسہ زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد جو Canon of philosophy ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت میں مشکل حالات آجائیں کوئی project زیادہ کرنے پڑ جائیں کوئی جنگ لگ جائیں کوئی flood کی صورت حال پیدا ہو جائے تو حکومت اسے tax کو بڑھا سکے increase کر سکے اور Canon عوام پہ مشکل حالات آجائیں تو عوام کی فصلیں اچھی نہیں ہوئی تو حکومت کوئی لچک فراہم کر سکے اور ٹیکس میں چھوٹ دے سکے اور پھر Canon of simplicity ہے کہ ٹیکس میں اس کا نظام آسان پروسس سمپل فارم آسان ہونے چاہیے ایک عام آگری اپنا ٹیکس خود اور Canon of diversity یہ کہتا ہے کہ بھلے number of taxes کم ہیں لیکن اتنے زیادہ economy کے sectors بنا کر ان پر ٹیکس لگائیں کہ اگر ایک sector کسی وقت اچھی protection نہ دے سکے تو آپ کے باقی sector خالات کو سنبھال دیں ٹھیک ہے جی ایک سورتھ پوائنٹ کے مطلق کینن of economy یہ ہے جو میں نے کہا کہ آپ زیادہ سٹاف ہوگے رکھیں گے ریوینیو دیپارٹمنٹ میں اور ٹیکس دیپارٹمنٹ میں تو زیادہ پیسہ جو ہے وہ جو ٹیکس سے کمائیں گے وہ ان کی سیلوریز پر خرچ ہو جائے گا ان کے اخراجات پر یا ایڈمیسٹریٹیو ایکسپنڈیچر پر لگ جائے گا اور آپ کے پاس نیٹ جو ریوینیو آئے گا وہ بہت کم ہوگا بہتر یہ ہے کہ اس پہ زیادہ خرچہ نہ آئے اور ٹیکس کلیکشن میں ہمیں آسانی رہی جو آپ نے کہا ڈیریکٹ انڈیریکٹ ٹیکس تو ڈیریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس اور جو آپ کا اوورال انکم پر ٹیکس ہے تو ہم خود سٹیٹ بینک جاتے ہیں نیشنل بینک میں جا کے جمع کرا کے آتے ہیں ٹیک ہے نا اچھا لیکن کچھ ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو ہم ڈیریکٹ گورنمنٹ کو جمع نہیں کراتے بلکہ ہم چائے کی پتی خریدتے ہیں یا سیف کا پیکٹ خریدتے تو اس کی قیمت میں شامل ہوتے یہ ٹیکس پہلے جائیں گے سیلر سے ڈیسٹیبیوٹر کے پاس اور وہاں سے گورنمنٹ کو جائیں تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس گلاتے ہیں جن کا ہم سیلز ٹیکس کرتے ہیں اور آگے چل کے سیلز ٹیکس کا ایک بڑا ایڈیا پڑتا چونکہ آپ بچے سب جانتے کہ نمیریکل کے انگل سے تین ایڈیا پڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک ایڈیا نمیریکل کے حوالے سے سیلری کا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں دوسرا حصہ جو ہے آپ کا انکم فرم بزنس کا اس سے بھی نمیریکل کا بڑا ریلیشنشپ انمیریکل زیادہ آتا ہے اور آخری حصہ سیلز ٹیکس ہے جس میں سے اچھا خاصا نمیریکل آتا ہے تو یہ تین حصہ نمیریکل کے تو یہ سیلز ٹیکس ہے یہ پرٹیکلرلی انڈیریکٹ ٹیکس ہے اور یہ دونوں جائیں جو آپ جانتے کہ یہ ٹیکٹ ٹیکس کلا اچھا بچوں تو یہاں تک آپ کو کیسی سمجھ آئیے میں آپ سب بچوں سے پوچھتا ہوں let me see your message in the text box so let me know about please کیا خیال ہے کیسا سمجھ ہے آپ کو یہاں صحیح سمجھ ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے اچھا اگر اگر میں یہ کہوں کہ آج کے لئے اتنا کافی ہے چونکہ آگے میں آپ ethical theories بڑھانی چاہ رہا ہوں اور وہ ethical theories گیا ہیں uteritarianism dentology and then virtue تو یہ theories ہو ہے چونکہ آج بھی پہلا اچھا سا تیوری سیکشن ہوا ہے یہ دوسرا سیکشن ہے تو اس کو ہم کل پہ رکھتے ہیں لیکن جانے سے پہلے یہ بہتر یہ کہ آپ سو پوچھا جائیں کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو آج 100% understanding ہو سکتی ہے تو کہاں پہ فال کرتے ہیں آپ جی شابش how much you understand the lecture of today زہر کہہ 100% جی شابش باقی بچے جیسے جنت آئی ہوئی ہیں لیکچر ہنڈرڈ ساجد منیر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات ٹھیک ہوگی اچھے تو پھر آج کے لیے اتنا کہ ساجد منیر اور لطیف بھی کہہ رہے ہیں